بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہوگئے ہیں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بی بھی گلز کا فراغ ڈیزائن شر کرنے جارہی ہوں ویورز یہ فراغ ڈیزائن ہم ایک سے ڈیڑھ سال کی بچھی کے لئے بنا رہے ہیں اور ویورز یہ فراغ ڈیزائن ہم کٹ پیسز سے بنا رہے ہیں ویورز یہ کپڑا ہم نے کٹ پیس میں سے لیا تھا اور یہ کپڑا ہم نے ویورز اتوار بزار سے لیا تھا تو یہ برینڈ کے پیسز مل جاتے ہیں وہاں سے اور یہ اس طرح کا پیسز تھے کہ ایک میں وائٹ کلر کا کپڑا تھا اور بلو ڈیزائن تھا اور ایک پیس جو پیس جڑا ہوا تھا اس کے ساتھ یہ بلو کلر کا کپڑا تھا اور وائٹ کلر کی ڈیزائننگ تھی تو ان دونوں کو ملا کے ہم نے یہ فراک پر ڈیزائننگ کرنی ہے ہم نے بہت محنت سے سوچ کر یہ فراک ریڈی کیا ہے اور ماشاءاللہ یہ فراک ریڈی ہو کر اتنا خوبصورت لگ رہا تھا مجھے یقین ہی آرہا تھا کہ یہ اس طرح کے پیسز سے اتنا خوبصورت فراک ریڈی ہو گیا ہے ویورز اس فراک کو ریڈی کرنے کے لئے یہ ہمارے پاس گوٹا ہے اور یہ ہمارے پاس شٹر لیس کا پیس پڑا تھا اس کا بھی ہم یوز کریں گے اور یہ ہمارے پاس ایک فلاور بنچ پڑا تھا فلاور والا اس کا بھی ہم نے یوز کرنے فراک پر تو چلیں ویورز ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے مشکل ویورز ان پیسز میں یہ آ رہی تھی کیونکہ یہ درمیان میں الفابیٹ لکھے ہوئے تھے اس وجہ سے اب ہم اس کی کٹنگ کرنے میں ہمیں بہت مشکل آ رہی تھی یہ ہم کدھر سے بنائیں گے ایک تو پیسز چھوٹے اوپر سے یہ اوپر درمیان میں لکھا ہوا یہ دیکھیں ویورز یہ تین پیس اس طرح جڑے ہوئے تین ہی یہ تھے یہ ان کو ہم نے کٹ کر کے الگ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ جس طرح یہ نیچے والے کپڑے کے تین پیسز جڑے ہوئے ہیں اسی طرح یہ بھی جڑے ہوئے تھے ان کو ہم نے خود سے الگ کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ نیچے والے پیسز اس طرح وائٹ کلر کی لکیر تھی جہاں سے کٹ کرنا تھا یہ دیکھیں ادھر سے ہم نے یہ کٹ کر کے پھر ہم نے ان کو لیدہ پیسز کو کر لیا اور یہ بارڈر کو لیدہ کر لیے یہ دیکھیں viewers اب ہم نے ان پیسز کو الگ کر لینے یہ جہاں سے white color کی لکھی ہے ہم نے یہیں سے cut کر لینے یہ تینوں پیسزوں کو ہم نے الگ کر لینے viewers اب ہم نے اس پیسز کو یہ دیکھیں اس طرح ڈبل کر لینے اور یہ درمیان میں سے cut کر لینے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے یہ دوسرا پیسز بھی فوڈ کر کے ہم نے یہ درمیان میں سے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے دونوں پیسیز کٹ کر لی ہیں ایک ہم نے رکھ لی ہے ایک ہی ہم نے درمیان میں سے کٹنگ نہیں کی اور یہ بلو والے جو پیسیز ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ان کے اوپر بھی کچھ لکھا ہوا تھا لیکن یہ سائیڈوں سے ہم نے کپڑا اتار کر جو صحیح صحیح کپڑا تھا وہ ہم نے اس میں یوز کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سائڈوں سے ہم نے اتار لیا تھا اس کا پیس یہ دیکھیں اس طرح اب ہم نے اس کا رکھنا ہے یہ ہم نے یہ سائڈوں میں ہم نے یہ وایٹ والا کپڑا ساتھ اٹیچ کر لیں گے فروک کے بوٹم پر اور درمیان میں ہم نے بلو والا کپڑا اٹیچ کر لینا ہے یہ ہم نے فروک کا بوٹم بنانا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ اس طرح ہمارے فروک کا فلیئر بن جائے گا فروک کے بوٹم کی لمبائی ہم نے ساڑھے گیارہ انچ رکھی ہے اور چڑھائی ویورز ہم نے اکیس انچ رکھی ہے ویورز اب ہم نے یہ فراغ کا ٹوپ آٹ کٹ کرنے یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے ہم نے یہ فرنٹ سائیڈ ہم نے بلو کلر کی بنانی ہے اور بیک سائیڈ ہم نے وائٹ والے کپڑے کی بنانی ہے ویورز بیک سائیڈ سے ہم نے تھوڑا سفال دو کپڑا رکھا ہے بٹن پٹی بنانے کے لیے تقریبا پونہ انچ ہے اور فور انچ ویورز ہم نے اس کا شورڈر رکھا ہے اور آرم ہول ہم نے ساڑھے فور انچ رکھا ہے ویورز جیسٹ ہم نے اس کے سیکس انچ رکھی ہے اور ویورز ویسٹ ہم نے ساڑھے فائیو انچ رکھی ہے سیون انچ ہم نے اس کی چڑھائی رکھی ہے ویورز اور ساڑھے آٹھ انچ ہم نے اس کی لیندھ رکھی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ اس طرح ہم نے اس کی میجرمنٹ کر لینی ہے یہ ہم نے نشان لگا لینے ہیں نیچے سے بھی ہم نے یہ فالدو کپڑا کٹ کر لینے ہیں ویورز بند والی سائیڈ سے ہم کٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں نمبر لکھے ہوئے تھے اوپن والی سائیڈ ہم نے چھوڑ دی ہے ادھر سے ہم کپڑا لگا کے بند کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ سلائی کے مارجن کے لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کپڑا رکھ لی ہے اب ہم نے اس کی بھی نیچے سے بھی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے فالدو کپڑا ہم نے کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ فروک کا ٹو پارٹ ہم نے کٹ کر لی ہے ویورز اب ہم نے نیکی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں 2 انچ ہم نے نیکی چڑھائی رکھی ہے اور 3 انچ ہم نے نیکی لمبائی رکھی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے رام شے میں را کر لینے اور 1.5 انچ ہم نے بیک سائیڈ کے نیکی کٹنگ کرنی ہے یہ پہلے ہم بیک سائیڈ کی کٹنگ کر لیں گے پھر ہم نے یہ فرنٹ سائیڈ کی علاقے سے جتنی ہم نے میجرمنٹ کیا اسی صاحب سے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ نیکی ہم نے کٹنگ کر لی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ فرنٹ سائیڈ بھی ہمارا کٹ والا بنائی یہ ادھر سے ہم نے یہ ایک پیس کٹ کر کے یہ ہم نے اس میں اٹیج کر لیں گے کیونکہ ویورز ہمارے اس کپڑے پر الفابیٹ لکھے ہوئے تھے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو رموو کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کٹنگ کرنی پڑی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ نیچے کپڑے لگا کر پھر ہم نے اس طرح اس کے اوپر فلاور لگا لیں گے اور پھر باہر سے ہم نے اس کی فریل بنانی ہے ویورز یہ جو بارڈر کے ساتھ وائٹ کلک کے کپڑا تھا اس کو ہم نے کٹ کر لی ہے یہ دیکھیں سترہ انچ ہم نے اس کی لمبائی رکھی ہے اور یہ دیکھیں ٹو انچ ہم نے ڈھائی انچ تقریبا ہم نے اس کی چڑائی رکھی ہے فریل کی یہ دیکھیں ویورز اب ہم بیک سائیڈ سے بٹن پٹی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے کپڑے کو فورڈ کر کے سلائی لگا لینی ہے یہ دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے اسی طرح جو فالتو کپڑا ہم نے رکھا تو اس کو موڑ کر سلائی لگا لینی ہے ویورز اب ہم نے یہ پٹی کے اوپر پٹی رکھ کر ہم نے جتنی بٹن پٹی ہی رکھنی ہے اتنی ہم نے چھوڑ کر یہ دیکھیں سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے کپڑے کی پٹی کو فورڈ کر کے یہ دیکھیں ہم اس کے ساتھ اس طرح سٹیچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ سے ہم نے سلائل لگا لی ہے اب ہم نے اس سائٹ سے بھی کپڑے کو موڑ کر یہ دیکھیں ہم نے یہ اس طرح کپڑے کو فوڑ کر کے ہم نے یہ دیکھیں یہ تقریباً ہاف انچ کی ہم نے یہ پٹی بنا کر یہ ہم لگا رہے ہیں اس کے اوپر تاکہ ہمارا کٹ بند ہو جائے یہ دیکھیں میورز اب ہم نے اس کے اوپر فلاور اٹیج کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے فلاور رکھ کر ہم نے یہ اٹیج کر لینا ہے اور بیورد یہ ہمارا فلاور تھوڑا بڑے سائز کا ہے ہم نے اس میں سے جتنا حصہ ہم نے لگانا ہے اتنا حصہ ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بیورد جتنے سائز میں ہم نے یہ فلاور رکھنا دو اتنے سائز میں ہم نے رکھ لیا باقی گم نے کٹ کر دیا یہ گم لگا کر ہم نے اس کو پیسٹ کر لی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے کپڑے کو ڈبل فولڈ کر کے اب ہم ادھر سے ڈراؤ کر رہے ہیں راؤنڈ شیئے میں جیسے ہم ڈبل نیک ڈراؤ کرتے ہیں اس طرح ہم نے راؤنڈ شیئے میں یہ بڑا سارا نیک ڈراؤ کر لیے یہ دیکھیں اس طرح اب ویورد ہم نے یہ کپڑے کو فولڈ کر لیں گے اور اچھی طرح پریس کریں گے تو یہ نشان دوسری سائٹ پر بھی ہمارا لگ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو فولڈ کر لیے اب ہم اس کو کھولیں گے تو ہمارا یہ نشان دوسری سائیڈ پر بھی آ جائے گا یہ دیکھیں ویورد یہ دوسری سائیڈ سے بھی ہمارا اسی طرح نشان لگ گیا اب ہم نے اس چوک کی مدد سے اس نشان کو تھوڑا ڈار کر لینا ہے یہ دیکھیں ویورد ویورد اب ہم نے یہ فریل پر پائپنگ لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے پائپنگ کے کپڑے کو ڈبل کر کے ہم یہ سلائی لگا رہے ہیں اس کے اوپر اسی طرح ویورد یہ سارے ہم نے یہ فریل کے کپڑے میں لمبائی میں ہم نے یہ سلائی لگا لینی ہے اور اس کے باہر ہم نے یہ پائپنگ بنانی ہے سوری ویورد ویڈیو میں شور آ رہا ہے لیکن یہ شور نہ پنکھے کا ہے تو آپ اس آواز کو بنور کی دیئے ویورد یہ دیکھیں یہ اب کپڑے کو ہفورڈ کر کے ہم یہ پائپنگ بنا رہے ہیں ویورد پائپنگ ہم تھوڑی موٹی بنا رہے ہیں کیونکہ ہم خود ہی ذرا موٹی بنا رہے ہیں تاکہ یہ واضح طور پر نظر آئے پائپنگ لگی ہوئی ویورد فیل پر ہم نے یہ دیکھیں تقریبا ہم نے یہ پائپنگ لگا لی ہے ویورد اب ہم نے اس کپڑے پر چونٹ ڈالنی ہے یہ دیکھیں چڑائی میں ہم نے ویورد اس کپڑے کو فورڈ کر کے یہ دیکھیں ہم نے پہلے اوپر سے سلائی لگا لی ہے اور اب ہم ویورد یہ اس طرح ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چونٹیں ڈالنی ہے ویورد یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے ہاتھوں کی مدد سے یہ چھوٹی چونٹیں ڈالنی ہے اگر آپ چاہیں تو دھاگے کی سلائی لگا کر اس کی بھی چنیں ڈال سکتی ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے اگر اس طرح بھی چنیں ڈالیں گی تو وہ بھی بہت خوبصورت لگے گی ہم نے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے یہ ساری چنیں ڈال لینی ہے بیورد اب ہم نے اس طرح یہ شورڈر سے یہ فریڈل رکھ کے ہم نے یہ دیکھیں اٹیچ کرنی ہے اور بیورد جو ہم نے نشان لگایا اس نشان کے اوپر رکھ کر ہم نے یہ سلائی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں بیورد یہ اٹی فریڈل رکھ کر ہم سلائی لگا رہے ہیں پھر جب ہم اس کو پلٹیں گے فریڈل ہماری سیدھی سائیڈ پر آ جائے گی یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ اٹی رکھی ہوئی ہے فریڈل یہ دیکھیں جب اس کو پلٹا ہے تو یہ دیکھیں سیدھی ہو گئی ہے اسی طرح ویورز یہ سارے ہم نے راؤنڈ شیئر میں جو ہم نے نیک بنایا ہے اس کے باہر ہم نے یہ اس طرح فریل لگا لینی ہے ویورز اگر آپ ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں اور اچھا سا کومنٹ کریں اور اپنے فرنز میں بھی شیئر کریں تاکہ ویورز ہماری حوصلہ دائی ہو ہم اور بھی آپ کے لئے اچھا اچھی ویڈیوز بنائیں ویورز یہ فریل ہم نے لگا لی ہے اب ویورز ہم نے نیک پر پائپنگ لگانی ہے ویورز اب ہم نے نیک پر پائپنگ لگانی ہے یہ دیکھیں ویورز ارے کپڑے کے ہم نے ڈبل پٹی لے کر ہم یہ دیکھیں یہ نیک پر باہر ہم سٹیچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جس طرح ہمارا راؤنڈ شیئر میں نیک کٹ ہوا ہے اسی طرح ہم یہ دیکھیں سلائی لگا رہے ہیں پٹی رکھ کر یہ دیکھیں ویورز اب ہم نے یہ آگے والے کپڑے کو فورڈ کر کے یہ دیکھیں ویورز اس طرح ہم نے یہ سلائی لگانی ہے پائپنگ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہماری پائپنگ بن رہی ہے اور ویورز یہ ہم نے سلائی پائپنگ کے ساتھ لگانی ہے پائپنگ کے اوپر نہیں لگانی ہے یہ دیکھیں ویورز اسی طرح ویورز یہ سارے نیک پر ہم نے یہ پائپنگ بنا لینی ہے اور ویورز یہ بگنرز کے لئے بہت آسان میتھے ڈرنا کوئی بکرم لگانی پڑتی ہے نہ کچھ اسی درہ پٹی لگا کر ہم پائپنگ لگا لیتے ہیں نیک پر یہ دیکھیں ویورز یہ بیک نیک اور فرانٹ پر یہ دیکھیں ہم نے اکٹھی پائپنگ لگا لی ہے اب ہم یہ دیکھیں یہ فراغ کے بوٹم کے پیسی کو جوڑ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ سے ہم نے جوڑ لیا ہے ویورز یہ دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے اسی طرح یہ دیکھیں یہ سلاہہ لگا رہے ہیں اور یہ تینوں ہم نے یہ پینل جوڑ لیے جو ہم نے جوڑ لگائے ہیں اس کے اوپر ویورز ہم نے یہ دیکھیں یہ گوٹے کی لائن لگا لینی ہے ویورز ہم بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ ویڈیو پورا واج کیا کریں ہم آپ کے لیے بہت محنت سے نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ ہم یہ ڈریس لے کے آتے ہیں تو آپ ہمیں ویورز سپورٹ کیا کریں یہ دیکھیں ویورز یہ دوسرے جوڑ پر بھی ہم نے اسی طرح یہ گوٹا لگا لی ہے ویورز اب ہم نے یہ دیکھیں یہ شولڈر پر لیس لگا لینی ہے دیکھیں ویورز یہ اُلٹی ہم نے لیس کی اُلٹی سائیڈ اوپر کی طرف رکھی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح ہم یہ سٹیچ کر رہے ہیں جس طرح ہمارے یہ شولڈر کی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں ویورز اب ہم نے یہ اس کے اوپر ٹاپ سٹیچ لگا لینی ہے یہ دیکھیں لیس کو پلٹ کر ہم نے یہ کنارے پر کپڑے کی کنارے پر ہم سلائی लगा रहे है یہ دیکھیں بیورد یہ جو ہمارے پاس بارڈر کا پیس تھا اس کو ہم نے یہ دیکھے اس طرح فوډڈ کر کے یہ ہم فراگ کے دامن پر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں بیورد یہ بارڈر ہم فرنٹ سائٹ پر لگا رہے ہیں یہ اتنا ہی بارڈر ہے کہ جو ہم فرنٹ سائٹ پر لگا لیں باقی چھوٹا سا پیس بچے ہے وہ بیک سائٹ پر بارڈر نہیں لگے گا یہ دیکھیں ویورز اب ہم یہ اس کے اوپر ڈبل سلائی لگا رہے ہیں یہ ہم اوپر رکھ کر یہ ہم نے بارڈر والا کپڑا لگایا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے بارڈر لگا لیے فراگ کے بوٹم پر اور بیک سائیڈ پر ویورز ہم نے وائٹ کلر کا لگایا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ فراگ کے بوٹم پر ہم نے چونے ڈال لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ہاتھوں کی مدد سے چھوٹی چھوٹی چونے ڈال لینی ہے ویورز آپ چاہیں تو دھاگے کی سلائی لگا کر بھی چونر ڈال سکتے ہیں یہ ہم ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی چونر ڈالے ہیں اسی طرح ہم نے یہ پورے فراغ کے بوٹم پر یہ چونر ڈال لینی ہے ویورز اگر آپ نے اور بھی سٹچنگ سے ریلیٹر میری ویڈیو دیکھنی تو آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو نیک ڈیزائن کی ویڈیو بھی ملیں گی سلیو ڈیزائن کی دامن ڈیزائن کی ٹراؤزر ڈیزائن کی اور ویورز بی بی گلز کے فراغ ڈیزائن کی بہت ساری ویڈیوز ملیں گی اور آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے کہ کیسے آپ بھی بچے ہوئے کپڑے سے گھر میں رہ کر اپنی بچیوں کے لئے خوبصورت فراغ ریڈی کر سکتے ہیں وہ بھی کم بجٹ میں ویورز یہ دیکھیں یہ فراغ کے ٹاپ پارٹ کو اور بوٹم کو ہم ساتھ اٹیج کر رہے ہیں ویورز یہ درمیان میں سے ہم نے ٹک لگا کر یہ دونوں ٹکوں کے ہم نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ہم یہ دیکھیں یہ سلائی لگا رہے ہیں تاکہ دونوں سائیڈوں پر ہمارے برابر کپڑا بچے یہ پہلے ہم نے ایک سائیڈ سے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے اسی طرح یہ فراغ کے بوٹم اور ٹاپ پارٹ کو ہم نے اٹیج کر لینا ہے یہ دیکھیں ویورز اس طریقے سے ویورز یہ ہماری دونوں طرف سے برابر کپڑا بچتا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ فرل کے اوپر بھی ہم نے یہ گوٹے کی لائن لگائی ہے یہ دیکھیں یہ کیونکہ نیچے ہم نے ویورز ہم نے یہ پینل پر گوٹے کی لائن لگائی تھی اس لئے ہم نے یہ دیکھیں یہ فرل کے اوپر بھی ایک لائن لگا دیئے تاکہ ہمارے یہ فراغ کی میچنگ ہو جائے یہ دیکھیں ویورز اب ہم یہ فراغ کی فٹنگ کر رہے ہیں یہ ہم نے شورڈر سے ڈبل سٹیچز لگا لیں تاکہ سلائی ہماری ادھر لینا ویورز فٹنگ ہم نے اپنی میجرمنٹ کے حساب سے کرنی یہ دیزائن آپ اس سے بڑی بچی کے لیے بھی بنا سکتے اور اس سے چھوٹی بچی کے لیے بھی بنا سکتے ویورز یہ آپ کسی بھی ایج کی بچی کے لیے یہ فراغ ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو آپ نے میجرمنٹ بس اپنے ناب کے اپورڈنگ رکھنی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طرح فٹنگ کر رہے ہیں ویورز یہ دیکھیں یہ فراغ کے اینڈ پر بھی ہم نے یہ ڈبل سلائی لگانی ہے اور اینڈ سے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح کپڑے کی نوک کو موڑ کر ہم نے سلائی لگا رہا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ فراغ ہم نے ریڈی کر لیا یہ نیک پر ہم نے پائپنگ لگائی ہے اور یہ دیکھیں درمیان میں ہم نے بنچ لگایا جتنے ہمارا فراغ کے ٹو پارٹ پر بنچ لگتا تو اتنا ہم نے سائز میں رکھ کر باقی کٹنگ کر لی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے فریل بنا کے لگائی ہے فریل کے باہر ہم نے پائپنگ بنایا ہے کپڑے کی اور یہ دیکھیں یہ درمیان میں ہم نے یہ گوٹے کی لائن لگا لی ہے اور یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے فریل اوپر سے ہی ہم نے رکھ کر لگائی ہے ہم نے اس میں یہ دیکھیں کپڑا کٹ کر کے نہیں لگائی اور یہ دیکھیں شورڈر پر ویورز ہم نے یہ لیس لگا لیا یہ ہمارے پاس لیس کا پیس تھا اور نیچے دیکھیں یہ ویورز ہم نے یہ پینل پر ہم نے یہ جوڑ لگا کر اوپر ہم نے یہ گوٹے کی لائن لگا لیا اور یہ دیکھیں در فراک کے بوٹم پر ہم نے یہ بارڈر اٹیج کر لیا اور یہ دیکھیں ویورز یہ بیک سائیڈ سے ہم نے وائٹ کلر کی پٹی بنا کے لگا دی تھی کیونکہ ہمارے پاس بارڈر اتنا ہی تھا جو ہم نے فرنٹ سائیڈ پر لگا لی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارا فراک ریڈی ہو کر ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ویورز آپ بھی اس طرح کٹ پیسز سے اپنی بچیوں کے لیے کم بجٹ میں اس طرح فراک ریڈی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی سمر کا سیزن اور سمر میں بچوں کے جتنے بھی کپڑے ہوں اتنے ہی کم ہوتے ہیں اور یہ کلر بھی ماشاءاللہ بہت پیارا تھا سمر کے لحاظ سے امید ویورز آپ کو یہ فراک ڈیزائن پسند آیا ہوگا اوکے ویورز اپنا اور سب کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ